اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں شفاقت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں شفاقت ٹک یوٹیب چینل فرنڈ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اردو گی بورڈ کو پکسل ایب میں کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ جمیل نوری یا کوئی بھی دوسرا فونڈ آپ پکسل ایب میں ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیب چینل سبسرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو سب سے پہلے آپ کو کروم اپلیکیشن یا کوئی بھی براوزر اپلیکیشن اوپن کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو اپنا فونٹ لکھنا ہوگا تو یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا اردو فونٹ ڈاؤنلوڈ تو یہاں پہ میں پہلے لنک کو کلک کر لوں گا تو یہاں پہ میں پہلے لنک کو کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں آپ یہاں پہ کوئی بھی فونٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں جمیل نوری ریگولر یہ فونٹ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو یہاں میں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ مجھے add show ہوگی تو میں add کو close کر دوں گا اور اس کے بعد پھر میں scroll down کروں گا اور پھر download font پہ click کر دوں گا تو یہاں پہ میرے پاس file download ہو جائے گی یہ ہمارے download folder میں save ہوگی تو ابھی again میں download font پہ click کرتا ہوں تو مجھے کچھ second wait کرنا ہوگا اس کے بعد یہ ہماری file download start ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری file download ہونا start ہو چکی ہے اب میں آپ کو file manager میں دکھاتا ہوں کہ ہماری file کہاں پہ save ہوئی ہے تو یہاں پہ میں search کرتا ہوں file یا file manager آپ نے open کر لینا ہے تو یہاں پہ میں search کرتا ہوں file manager آپ کو all files پہ click کرنا ہے کیونکہ آپ کو internal storage open کرنی ہے تو یہاں پہ میرے پاس download folder میں ہماری file save ہو چکی ہے تو یہاں پہ اگر آپ scroll down کریں گے تو آپ کو آپ کی file مل جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جمیل نوری کی بہت ساری file مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی ایک file کو click کر کے آپ نے اسے extract کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس پرانا phone ہے تو آپ کو rar application کے ذریعے یہ extract کرنی ہوگی otherwise اگر آپ کے پاس android 10 android 9 یا اس سے latest version ہے تو آپ easily extract کر سکتے ہیں تو آپ نے just simply click کرنا ہے اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس uncompress کا option آرہا ہے اگر آپ کے پاس یہ option نہیں آرہا uncompress کا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے play store پہ جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو rar کی application ملے گی آپ نے اس zip file کو اس میں open کر کے extract کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں extract کرتا ہوں تو یہاں پہ میں پھر سے click کرتا ہوں regular پہ یہاں پہ uncompress کر لیتا ہوں تو ہماری file جو ہے اوپر show ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی سارے font show ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی font ہے اور یہ بھی font ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر میں اسے open کروں تو ہمارے پاس دو files ہیں تی تھی ایف اور ایک ھٹی ایمいい سفائل کو اپوٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے میں open کرتا ہوں pixel lab تو یہاں پہ میں نے pixel lab open کیا ہوں یہاں پہ میں اس سے text کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں text کو select کرتا ہوں اور مجھے ہمارے پر Font search کرنا ہوگا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ search کرتا ہوں Font تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ font options ہو ہو رہا ہے منہ آپے کرتا ہوں اس کے بعد میں my font پہ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی فونٹ ابھی جمیل نوری کے نام سے سیو نہیں ہے تو میں اس فولڈر پر کلک کرتا ہوں تو آپ کو ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جانا ہے تو میں یہاں پر ڈاؤنلوڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ہم نے فائل ایکسٹریکٹ کی تھی تو میں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں پھر میں اسے اوپن کرتا ہوں یہاں بھی ہمارے پاس ٹی 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 ایف فائل شو ہو رہی ہے تو آپ نے سے ڈبل کلک کر لینا ہی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ ڈریکٹڑ پر کلک کر لینا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جمیل نوری نسطلیق ریگولر فونٹ شو ہو رہا ہے تو میں اسے اوکے پرس کر دیتا ہوں اب میں یہاں پہ کوئی اردو کا ٹیکس لکھتا ہوں یہاں میں میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں تو اگر آپ کے پاس اردو کی برڈ شو نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اردو کی برڈ کیسے پہلے سیٹنگ پہ فون کی سیٹنگ میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں کی بورڈ تو یہاں پہ میں نے کی بورڈ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں جاتا ہوں ورچل کی بورڈ یہاں پہ مجھے جی بورڈ کیکا کی بورڈ یہاں پہ میرے پاس تین کی بورڈ شو ہو رہے ہیں تو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا آلریڈی سیلیکٹڈ ہے تو یہاں پہ میں جی بورڈ یوز کر رہا ہوں تو میں اسے سیلیکٹ کرلوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ language کو select کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے urdu کو select کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے urdu کو select نہیں کیا ہوا تو آپ add keyboard پہ کلک کریں اور یہاں پہ اپنا urdu یا کوئی بھی دوسرا keyboard select کریں اور ok پہ press کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس urdu keyboard already added ہے ٹھیک ہے تو اب میں واپس جاتا ہوں اپنی pixel app میں تو یہاں پہ میں کوئی کسی بھی text کو add کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے urdu text copy paste کر لیا ہے تو میں ok press کرتا ہوں تو ابھی کے لیے ہمارے پاس normal font show ہو رہا ہے تو ہم نے اسے جمیل نوری میں convert کرنا ہے تو میں again font پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں my font پہ جاتا ہوں اور میں نے جمیل نوری نستلیک کو select کیا اب میں ok press کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا font change ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی font change کر سکتے ہیں کوئی بھی custom font آپ import کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ